ہم آپ کی اس محبتوں کے عدب نوازی کے اردو نوازی کے شکر گزار ہیں آپ کی انسانیت نوازی کو سلام کرتے ہیں اور آئیے بھوپال کے اس باکمال ہنرمند فنکار سے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں جو پوری اردو دنیا میں بہت محبتوں کے ساتھ بلائے جاتے ہیں جنہوں نے اس مشاعرے کو سجانے میں بڑی جدو جہد کی بڑی کوششیں کی راہل بھئیہ کے ساتھ مل کر چوہان صاحب کے ساتھ مل کر عریف عقیل صاحب کے ساتھ مل کر میری مراد ہے جناب وجیت تیواری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں وجیت تیواری صاحب آپ کا اپنے شاعر آپ کے شہر کے شاعر جو بھوپال کی نمائندگی کرتے ہیں ساری دنیا میں کیا کہنے ہیں وجیت بھائی با 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 کیا کہنے ہیں سلام علیکم میعہ یہ برہمن کے سلام پہ ضرور وہ دے دینا جواب نہیں تو بکشیس کی فائل اٹک سکتی ہے سلام علیکم دوستو ابھی پیسے لینے آئے گا تو میں نام پوچھ لیں میرے پرم آدھرنی بڑے بھائی آدھرنی عجی سنگ جی راحل بھیا اور میرے بڑے بھائی اس مشاعرے کے روحے روان مہنزین چوہان صاحب عارف عقیل صاحب کس کس کا نام لوں یہ سب لوگوں کی محبتیں ہیں جو یہ مشاعرہ ہم یہاں پہ کر پاتے ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اچھا پروگرام دینا چاہتے ہیں آپ لوگ آ کے اور سب کو داد دے کے اور اس پروگرام کو کامیاب بناتے ہیں میں احسان مند ہوں آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ دوستو میرے حوالے سے بات تو مجھے آج معاف کریں میری آواز بہت مطلب ہے ارے ویجے بھائی پڑھیں کچھ شیئر پڑھیں دو چار شیئر میں سنو پڑھیں 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 استقبال کریں دوستو اپنے شہر میں اپنے شاہر جناب ویجے تیواری صاحب جی دوستو اتنی محبتیں آپ لوگوں سے ملتی ہے اللہ نے نجانے اللہ کو اس گناہگار کی کونسی عذاب پسند آئی جو اس نے مجھے آپ کے دلوں میں محفوظ کر دیا میں ایک بار پھر آپ کا حسان میں دوستو بہت زیادہ تمہیدنا بانتے ہوئے شاعر بہت نے کچھ شیئر سنانا چاہتا ہوں اس بھوپال کے حوالے سے میں نے دوستو بہت سوچا کی یہ کیسے ایکہ ہوگا یار پوری دنیا میں پاکستان مشارعہ میں جاتا ہوں عذاب کے بہت اچھے لوگ ہیں اپنے یہاں کے لوگ ہیں قطر جاتا ہوں دبائی جہاں جاتا ہوں وہاں وہاں دیکھتا ہوں محبتوں کا ماحول ہے اپنے ہندوستان میں ایک عجیب سا ماحول ہے میں سوچتا ہوں کہ جب دنیا میں جب یہ تاریخ لکھی جائے گی اس وقت کی اس گزرے ہوئے تین سال کی تو جو ہے سب جگہ تو ترقیان لکھی جائے گی جاپان نے یہ بنایا چائنا نے یہ کیا ہمارے ہاں ہوگا کہ ہم مندر مسجد کے جھگڑوں میں لگے رہے ہمارے ہاں کا سیاسی رہنما ہم کو باتنے میں لگا رہا یہ تین سال کی تاریخ لکھی جائے گی شرم کی بات ہے کہ جو ہمیں گوھر اکچک بہانیں ہمیں مارا جائے گا الگ الگ طریقے سے پرشان کر جائے گا یہ تاریخ ہندوستان کی نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے دوستوں میں چار مسجد دیتا ہوں کہ کہاں سے ہم ایک ہو پائیں گے تو چاہے تو سلطان کو دربان بنا دے ایک غیر مسلمہ کی یہ فریاد ہے مولا ہر شخص کو تُو صاحبِ ایمان بنا دے بہت اچھے وجہ بھائے آمین آمین کیا کہنا ہے غیر مسلمہ کی یہ فریاد ہے مولا ہر شخص کو تُو صاحبِ ایمان بنا دے دوستو بعد میں بھول جاؤں گا میں سمجھتا ہوں گا قبولیت کے وقت دعا مانگئے بھائی اللہ قبول کرے تعلیم بجا دیجئے دوستو دعا یہ دعای اشار انہوں نے پڑھیں واہ 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 دوستو میں تیس پیتیس سال سے یہاں پہ سلیمانی چاہی پینے آپ لوگ کے ساتھ پٹھی ہو بیٹھ کے آ رہا ہوں مجھے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا آپ لوگوں نے جو محبتیں دی مجھے اپنایا تو دوستو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ خبر ان کی سیاست نے اڑا رکھی ہے یہ خبر ان کی سیاست نے اڑا رکھی ہے ورنہ ہم تم نے کہاں دوری بنا رکھی ہے یہ خبر ان کی سیاست نے اڑا رکھی ہے ورنہ ہم تم نے کہاں دوری بنا رکھی ہے اب خوشی آنا بھی چاہے تو کہاں سے آئے اب خوشی آنا بھی چاہے تو کہاں سے آئے کہ اب خوشی آنا بھی چاہے تو کہاں سے آئے اے غمو تم نے بہت بھی لگا رکھی ہے کیا کہنے اب خوشی آنا بھی چاہے تو کہاں سے آئے اے غمو تم نے بہت بھی لگا رکھی ہے اس گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے شیر کہ دشمنوں لاکھ برا چاہو نہیں بگڑے گی دشمنوں لاکھ برا چاہو نہیں بگڑے گی میری تقدیر میرے رب نے بنا رکھی ہے میری تقدیر میرے رب نے بنا رکھی ہے میرے بڑے بھائی چرن سنگھ جی نے جہاں سے بات ختم کی میں بھی وہیں پہ آتا ہوں اس کے پہلے چار مصرے دوستو یگ جہتی کے ابھی فرمائش آئی عقیدہ ہے دوستو یہ میرا آپ سے کہنا بھی ہے استوائی طور پر آج ملے ہو الگ الگ ملتے ہو کہہ نہیں پاتا ہوں آپ سب سے یہ چار مصرے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں عقیدہ ہے جو گنگا جل میں وہی آب زمزم میں میں شامل ہوں تمہاری ہر خوشی میں اور ہر غم میں عقیدہ ہے جو گنگا جل میں وہی آب زمزم میں میں شامل ہوں تمہاری ہر خوشی میں اور ہر غم میں مجھے اپنی محبت سے کبھی محروم مت رکھنا مجھے اپنی محبت سے کبھی محروم مت رکھنا تمہارا ہی رہوں گا جب ترک دم ہے میرے دم بہت اچھے مجھے بھائی کیا کہنے ہیں مجھے اپنی محبت سے کبھی محروم مت رکھنا تمہارا ہی رہوں گا اور دوستو اس مشاعرے کے روحے روان ہمارے بڑے بھائی رہول بھائی کی نظر بھی چار مشاعرے میں کیے جانے چاہیے لوگ ماں شکا سے محبت کرتے ہیں محبت تو ماں سے بھی کی جاتی ہے پتا سے بھی کی جاتی ہے بڑے بھائی سے بھی کی جاتی ہے آرے بھائی سنیے گا تو میں اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں رہول بھائی کو اور ان کے لئے چار مشاعرے ہیں ارشاد غزل کے چار مشاعرے ہیں دوستو کچھ تو قدرت نے بھی ان کا حسن قاتل کر دیا آئے آئے کچھ تو قدرت نے بھی ان کا حسن قاتل کر دیا ایک تو گورا رنگ اس پر تل بھی شامل کر دیا آئے آئے با 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 بہ گرسکو قدرت نے بھی ان کا حسن قاتل کر دیا ایک تو گورا رنگ بہر ٹلی بھی شامل کر دیا یہ شیر بھوبال کے لوگوں کے لیے کہ جانتے تھے عشق دھوکا ہے مگر کیا کیجئے جانتے تھے عشق دھوکا ہے مگر کیا کیجئے عکل نے تعلیم دی تھی دل نے جاہل کر دیا ہائی ہائی它ی دن نے جاہل کر دیا دو شایر تو ابھی تک نہیں آ پایا بیچارے بائے روڈ آ رہا ہے تو میں نے تعلی بجانہ 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 تو دوستو میں نے جو ہے آتی میرے سے رہا نہیں گیا تو میں نے معلوم کیا کہ بھائیہ کہاں ہیں تو راہل بھائیہ بھی اتفاق سے واشنگٹن میں ہی تھے تو صاحب میں نے انہیں واتس اپ کال کیا اور پوچھا میں نے کہا بھائیہ کہاں ہیں وہاں میں نے کہا بھائیہ وہ ایسا ایسا بول رہے ہیں آپ کے اپوزیشن لیڈر تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک بول رہے ہیں مولانا بھلے وہ بلکل ٹھیک بول رہے ہیں بھلے یہاں کی سڑکوں سے یہاں کی سڑکیں بہت بری ہیں بھلے میں بھی مجھے واشنگٹن سے اور تھوڑا آگے جانا تھا لیکن پائلٹ نے صاحب بنا کر دیا کہ اس سے آگے نہیں جا پائیں گے اندوستان آپ دوستو سنیے ٹی وی کو دیکھتے ہی ستاتا ہے ڈر مجھے اچھے دنوں کی پھر نہ سنا دے خبر مجھے ٹی وی کو دیکھتے ہی ستاتا ہے ڈر مجھے اچھے دنوں کی پھر نہ سنا دے خبر مجھے بازار جا کے پوچھ رہا تھا میں اپنا دام آہا بازار جا کے پوچھ رہا تھا میں اپنا دام ایک شخص تو چلا بھی گیا بیچ کر مجھے ارے واہ 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 ارے کیا کہنے مجھے بھائی بازار جا کے پوچھ رہا تھا میں اپنا دام آہا ایک شخص تو چلا بھی گیا بیچ کر مجھے ہم نے کیا مانگا حفاظت کے محبت کے سوا میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ ہم نے کیا مانگا حفاظت کے محبت کے سوا آپ نے کیا دیا نفرت کی سیاست کے سوا اور شیر بطور خاص یہ آپ نے کیا دیا نفرت کی سیاست شرافت کے سوا دیکھنا یہ بھی کسی روز مینشٹر ہوگا دیکھنا یہ بھی کسی روز مینشٹر ہوگا اس کے کردار میں سب کچھ ہے شرافت کے سوا اس کے کردار میں بہت شکریہ جی اس کے کردار میں سب کچھ ہے سیاست کے سوا جی سر چائے والا اس کے کردار میں کچھ بھائی ہے کچھ نیا سن لو سنیے گا ایک لوٹے کی چٹائی کی بیراست کے سوا پھول سے ہوتوں پہ قرآن کی آیت کے سوا پھول سے ہوتوں پہ قرآن کی آیت کے سوا ایک لوٹے کی چٹائی کی بیراست کے سوا مدر سے جانچنے والوں نے بتایا ہی نہیں کیا ملا کیا ملا تھا وہاں ایمان کی دولت کے سوا کیا کہنے مدر سے جانچنے والوں نے بتایا ہی نہیں وہ دوستو چار میں سے چرن بھائی ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہاں سے سنا رہا ہوں کہ عبادت کی صدا سن کر اگر دقت میں آئے گا کیا کہنے عبادت کی صدا سن کر اگر دقت میں آئے گا اسے بخشت نہ ہوگی جو تیری مہیت میں آئے گا عبادت کی صدا سن کر اگر دقت میں آئے گا اسے بخشت نہ ہوگی جو تیری مہیت میں آئے گا اسے بخشت نہ ہوگی جو تیری مہیت میں آئے گا سنو 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 نگم بیٹے عبادت کی صدا سن کر باہ 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 آجا سن کر جو جاگے گا وہی جنت میں آئے گا دوستو آواز اب بالکل ساتھ نہیں دے رہی آخری کے چار مصرے اور آپ کی ذہمت تمام یہ پرچی آئی ہے کیا ہے بھی یہ پڑھ دیتا ہوں یہ چائے کی آواز بار بار آئی ہے محبت سے عید ہو جاؤ دوستو آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے بس چار مصرے ملو تو ایسے محبت سے عید ہو جاؤ وطن پکارے تو عبد الحمید ہو جاؤ کیا کہنے ملو تو ایسے محبت سے عید ہو جاؤ وطن پکارے تو عبد الحمید ہو جاؤ ملاو کاندھے سے کاندھا اٹھاؤ شمشیرے ملاو کاندھے سے کاندھا اٹھاؤ شمشیرے شیریں غلام ہونے سے بہتر شہید ہو جاؤ کیا کہنے ہیں کہنے ہیں